اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے welcome back to my channel and welcome back to another new video تو جی آج کی میری ویڈیو کچھ اس طرح سے آیا آج میں شیئر کری ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک وی لاغ تو میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو اند تک زور ووچ کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو جی آج کا میرا ویلوگ کچھ اس طرح سے ہے میں امتیاز سپر مارکٹ گئی تھی گروسری لینے اور تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ شاپنگ بھی کرتی جاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی جاؤں تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں پلیز ویڈیو کو اند تک ضرور ووچ کیجئے گا اور اس کا کوئی پارٹ سکپ نہ کیجئے گا تو جی سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی جو چیزوں کی قیمتیں ہیں میں تقریباً دو ماہ کے بعد گئی تھی امتیاز اور ہر چیز کی قیمت تقریباً دبل تھی تو اگر ہمارا پہلے بل دس ہزار بارہ ہزار بنتا تھا تو اب بل ڈبل بنتا ہے تو میں تو ان چیزوں کی قیمتیں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی لیکن خیر اب جو چیز لینی ہے یا استعمال میں ہے تو وہ تو لینی ہی ہے اور اچھا جی میں شاپنگ بھی کرتی جاؤں گی آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتی جاؤں گی اور جی میں بات کروں گی یہ جو آج کل ہر ایک بندہ یوٹیوب پر ایک ہی بات کر رہا ہے سیتارہ یاسین اور سلمہ یاسین کے بارے میں تو جی میں تو بس یہی کہوں گی کہ جو سیتارہ یاسین ہے وہ اپنے کونٹینٹ سے آگے آئیں ہیں انہوں نے جو بھی کونٹینٹ چوز کیا ان کے مائن میں آیا وہ اپنی محنت سے آئیں ہیں بہت سے لوگوں نے ان پر باتیں کی اور بہت لوگ ان کی ویڈیوز کے نیچے بیٹ کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے لیکن جو لوگ بیڈ کومنٹس کرتے ہیں یا جو ریویو چینلز ہیں وہ رییکشن دیتے ہیں ان کی ویڈیو پر وہ لوگ اپنے تھم نیل پر ایسی ایسی بات لکھتے ہیں کہ لوگ اس کو کلک کریں تو ان جو رییکشن چینلز ہیں میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو کیا فائدہ ہے کسی کی برائی کر کے کسی کی عزت کو اچھال کر کیا ملے گا ویوز مل جائیں گے ڈالرز مل جائیں گے لیکن کب تک آپ ان ڈالرز کے ساتھ کب تک گزارا کر لیں گے اس دنیا میں تو ان ڈالرز کے ساتھ آپ کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی لیکن آخرت میں آپ ایک عورت کی عزت اچھال کر اس کے اوپر اتنی باتیں کر کر کے تو آخرت کے لئے آپ کیا کمارے ہیں تو جی لیکن جو آج کل ٹاپک ہے ستارہ یاسین کی جو بہن ہے سلمہ یاسین انہوں نے جو اپنے چینل پر ویڈیو ڈالی ستارہ کے بارے میں تو ستارہ ان کی بہن ہے ہم نہیں جانتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب سے پہلے تو میں سلمہ یاسین کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی بات تھی وہ ان کو سوشل میڈیا پر نہیں لانی چاہیے تھی آخر سلمہ یاسین بھی بیٹیوں کی ماں ہیں اور ستارہ یاسین بھی بیٹیوں کی ماں ہیں اگر کوئی ایسی بات تھی بھی تو اپنی فیملی تک رکھتے بیٹھ کر اس بات کو اس کا کوئی سلوشن نکالتے یا جو بھی تھا لیکن سلمہ یاسین کو یہ بات کبھی بھی سوشل میڈیا پر نہیں لانی چاہیے تھی اور کیونکہ ستارہ یاسین بھی بیٹیوں کی ماں ہیں ان کے بھی بچے ہیں اور آپ کو پتا ہے بچے سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں تو جو ان کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لیکن بہرحال جو رییکشن چینلز تھے ان لوگوں نے بہت برا کیا ستارہ یاسین کے ساتھ ان کے خلاف اتنی اتنی ویڈیوز بنائیں تھامنیل پر کیا کیا کچھ لکھا لیکن کچھ لوگ تو جیلس ہو کر بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ اگر سلمہ یاسین نے ویڈیو ڈال دی تھی ٹھیک ہے وہ ان کی بہن ہے تو جو باقی چینلز والے ہیں وہ لوگ کیوں ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ان کا تھمنے لگاتے ہوئے اور اس بات کو اچھال اچھال کر ویوز لے رہے ہیں بہت سے چینلز تو ان دو مہینوں میں گرو کر گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن اس چیز کا فوائدہ کوئی نہیں ہے ایک عورت کی عزت کو اچھالتے جائیں اچھالتے جائیں آخر میں بھی ایک عورت ہوں اور وہ بھی ایک عورت ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اگر میں پھر یہی بات کہوں گی کہ ہمیں نہیں پتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو پھر جو کچھ رییکشن چینلز ہیں جو سلمہ کی فیور میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کچھ ہیں جو ستارہ کے گینز جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ لوگ سچائی کو کیسے جانتے ہیں کیا وہ ان کی فیملی میں سے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے اس سوال کا جواب لینا چاہوں گی کہ کیا وہ ان کے فیملی میمبرز ہیں کیا وہ ان کے گھر میں رہتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے تو پلیز جو بھی چینلز میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کو ہی لے کر اور بھی بہت سے چینلز ہیں جن کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پر آتی ہے اور جو دوسرے چینلز ہیں انہی کا نام لے لے کر تو ویوز لیتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز بنائیں ان کا نام استعمال کریں لیکن آپ کی ویڈیو ایسی ہونی چاہیے جو کہ کسی اگر کسی ٹو پرسنز میں لڑائی ہے تو ان کو ایک دوسرے سے ملائیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں نہ کہ آپ اور ہوا دے دے کر دے دے کر ان لوگوں کے دلوں میں اور غلط فہمیوں پیدا کریں تو جی میں کافی ٹائم میں ستارہ یاسیم کی ویڈیوز دیکھتی بھی ہوں تو جی وہ اپنی محنت سے یہاں تک پہنچی ہیں ہر بندے کو حق ہے اپنے حالات بدلنے کا اور انہوں نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئی لیکن شاید بہت سے لوگوں سے ان کی یہ جو سکسیس ہے وہ دیکھی نہیں جاتی اور وہ جیلیسی میں بس کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کرتے رہتے ہیں تو لیکن جو بھی یوٹیوب پر ہیں اور ان کے چینلز ہیں ویلوگنگ چینلز ہیں میں ان سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی فیملی کا کوئی میٹر ہے آپ اس کو کبھی بھی سوشل میڈیا پر لے کر نہ آئیں کیونکہ آپ تو ایک ویڈیو ڈال کر چپ کر جائیں گے لیکن جو باقی رییکشن چینلز ہیں جو ریویو دیتے ہیں وہ لوگ باز نہیں آئیں گے وہ آپ کی ایک ویڈیو کے بدلے دس ویڈیوز ڈالیں گے اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ویڈیو آپ کے اگینسٹ ہوگی یا آپ کے حق میں ہوگی اچھا جی تو باتیں تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی کر لی ہیں اور میں شاپنگ بھی کرتی جا رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی تو یہ میں آگئی تھی جی اس سیکشن میں جہاں پر بچوں کے اور جن میں گھرز کے اور بوائز کے بھی کپڑے تھے اور ان پر 40% 20% ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا تھا اور لیکن اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے جو بھڑتی ہوئی مہنگائی ہے اس سے ہر بندہ پریشان ہے وہ بس میں یقین کریں اگر میں اپنی گھروسٹی لینے جاتی ہوں یہاں پر ہر قسم کا بندہ آتا ہے بہت ریچ فیملی سے بھی آتے ہیں میڈیم بھی آتے ہیں لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ کھانا تو سب نہیں کچھ نہ کچھ ہے تو لوگ بہت سیلیکٹیو سی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں اور کچھ تو پھر کاؤنٹر پر جا کر جو بل زیادہ بن جاتا ہے پھر چیزیں نکلوا بھی دیتے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے میں امتیاز جاتی الفتہ جاتی ہوں تو میں وہاں سے ایسے ہی دو چار فضول چیزیں تو میں نے اٹھائی لینی ہے جن کی مجھے ضرورت نہیں لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں اب بہت سو سمجھ کر چیزیں لینی پڑتی ہیں اور ہر چیز کی قیمت جو ایک فرائنگ پین کی قیمت ہی جو دو ہزار بائی سو تھی کل میں اس کی قیمت دیکھی تو پینتی سو اور میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ تو ہر دس دن کے بعد ہر چیز کی قیمت زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو جی آپ میں بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں اور اپنا کوئی ویلوگ شیئر کر رہی ہوں میں نے تھوڑا سا گیپ لیا ہوا تھا لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں اپنے ویلوگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ویسی ہی ویڈیوز شیئر کر سکوں تو جی میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہیں کومنٹ میں ان کا اپلائے بھی ضرور کیجئے گا کہ میں نے غلط کہا یا صحیح کہا تو اور اچھا جی میں آپ لوگوں کو ایک بات اور مجھے لنڈا مارکیٹ کے لیے بہت سے کومنٹ آ رہے ہیں تو بس میں تھوڑی سی بیزی تھی اس وجہ سے میں ابھی اس مارکیٹ کا ویزٹ نہیں کر سکی لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں اس مارکیٹ میں جاری ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ لنڈا مارکیٹ کی اور جس شاپ کا آپ لوگ مجھ سے بار بار نمبر پوچھ رہے ہیں میں وہ نمبر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور لنڈا مارکیٹ کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی کیونکہ اب ونٹر آنے والا اور لنڈا مارکیٹ میں بھی بہت سی ورائٹی آ چکی ہوگی تو جی اب یہ میں آگئی تھی اس سیکشن میں جہاں پر کی این اینز اور دوسری جو کمپنیز ہیں ان کی چیز نگیٹس کباب ایسی چیزیں تھی اور میں نے جو شاپنگ کی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا شاپنگ ہال ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ پرائس بھی بتاؤں گی کہ اس چیز کی کیا کیمت ہے اور اس چیز کی ایک منت پہلے کیا کیمت تھی اور ایک منت کے بعد اس چیز کی کیا کیمت ہے تو جی میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور آپ مجھے دے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹاپک تک ٹاپک تک ٹاپک تک جوز موسیقی